اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی اور دوسرا یہ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہمارے ہاں مسور کی دال بنائی جاتی ہے اور یہ ہم بچپن سے کھاتے آئے ہیں کیونکہ ہماری امی اور دادی وغیرہ اسی طریقے سے دال بناتی تھی سپیشلی یہ مسور کی دال اس طرح سے بنتی ہے تاکہ بچوں کی فیورٹ دال یہ والی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح سے بنتی ہے پیاز اس میں براؤن کی جاتی ہے اور کرشٹ ریلی یا ثابت مچ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہی کیا ہے اور اس کے بعد ہم دھولی ہوئی دال کو پانی الگ کر کے صرف دال اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو اچھے سے بھونتے ہیں جب تک کہ یہ کلر چینج نہیں کر لیتی تو میں نے یہاں پہ یہی کیا ہے اکثر کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت پریشان کر رہے ہوتے ہیں ماہوں کو اور خانہ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ دال بہت زیادہ پسند آتی ہے سپیشلی جو نیو ونس ہوتے ہیں اور نیا نیا کھانا شروع کرتے ہیں ٹل دہ ایج آف سکس ٹو سیون بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے ماہوں کو میں دیکھ کے حران بھی ہوتی ہوں کہ بچے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو آپ اسے ترائے کریے آپ اسے بنا کے بچوں کو کھلائیں پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے اور کیونکہ جب ہمیں پسندی تو ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو بھی پسند آئے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ کافی ٹائم تک ہے ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ آ جائے گیسٹ مہمان تو امی وقت کیا کرتی ہیں کہ یہ والی دال بنا کے کھلاتی ہیں اور بچے آج بھی جو ہے وہ یہ شوق سے کھاتے ہیں آپ اس کے اندر ٹیسٹ انہائنس کرنے کے لئے لازمی اینڈ میں جو ہے وہ امیلی ایڈ کیجئے تقریباً چار سے پانچ عدد کیونکہ میں یہ ہاف پاؤ دال پکا رہی ہوں تو چار سے پانچ یا چھے امیلی کے دانے جو ہیں وہ اس کے اندر انہائی ہوں گے میں یوشوری کیا کرتی ہوں میں اسے کوکر میں پکا لیتی ہوں کیونکہ میں یوسٹو ہوں کوکر کے کوکر سے تو پانچ منٹ میں بن جاتی ہے اچھے جناب یہ آج ہم لوگوں نے بیگن بنایا تھا تو بیگن کو ہماری امی بغیرہ جو ہے وہ پانی میں ڈپ کرتی ہیں کٹنگ کے دوران سے پکنے تک کے اس کو پانی میں ہی بھگو کے رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیگن جو ہیں وہ بلیک نہیں ہوتے دوسرے یہ کہ کڑوے بھی نہیں ہوتے تو یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے تو آپ بھی سیسٹ جناب اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے بھیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی thank you so much اللہ حافظ